آداب ناظرین آئی این ٹی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے پیشے یہ خاص خبر خاص آپ کے لئے سید عمر جلیل نئے کمیشنر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے انٹرمیڈیٹ سالے اول وہ آخر کے صبح طلبہ و طالبات کو متوجہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اگر محکومی کے جانب سے کسی کے حال ٹکٹس میں کہیں کوئی غلطی شامل ہو جائے تو پندرہ ڈیسمبر تک اسے صحیح کروا لیا جا سکتا ہے بعد ازاں محکومہ اس کے ذمہ دار نہیں رہے گا کانسلنگ فورڈ سٹوڈنٹ کی کانسلنگ نے کی گئی ابھی تو ہم نے یہ کیا دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کو یہ دماغ بہت کومل ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں جس کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں فیل ہونے کے بعد میں کچھ لوگ کمزور دماغ کے جو ہوتے ہیں وہ کچھ ہی کاوی سوچتے ہیں کیونکہ ساری بات پیدا نہ ہوئے اس کے لئے اس سال ہماری طرف سے ہم نے پانچھے اہدامات کیے ہیں نمبر ایک یہ کہ سائیکولوجسٹ کو بلا کے ہم نے ہر کالیج کے لئے ایک ایک سٹوڈنٹ کانسلر اپوائنٹ کیا ہے وہ سٹوڈنٹ کانسلر وہاں کا لیکچرر ہے وہ پورے کالیج کے لئے سٹوڈنٹ کانسلر ہوگا یعنی وہ ان کو سلاہ مشورے دے گا ان کی مدد کرے گا احمد اوزائی کرے گا امتحان فیس کرنے کے لئے اس کو کس طرح سے فیس کرنا چاہیے اپنے من کو کس طرح کانٹرول کرنا چاہیے اپنے در کو کس طرح کانٹرول کرنا چاہیے یہ ساری باتیں ان کو سکھایا یہ ہے اور یہ اپوائنٹ ہوکے کہ دس پندرہ دن ہی ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں میں ریزلٹ کے بارے میں تو نہیں کہہ پاک ہوں گا لیکن ابھی تک ہم نے چودہ سو سے زیادہ لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا ہے چودہ سو کالیجز میں سٹوڈنٹ کالیجز کانسلر اپوائنٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تخریفاً ایک ہزار کالیجز اور ہیں جو ہمارے گورمنٹ سیکٹر کے کالیجز ہیں اور ہمارے اپنے پرنسپلز کو بھی جو گورمنٹ کالیجز کے پرنسپلز ہیں ان کو بھی میں ٹریننگ دے رہا ہو تو آئندہ انیس تاریخ وہ ان کو بھی ٹریننگ پر دی جائے گی تو یہ سارے لوگ جو سیکالوجیکل ٹیکنیکس ہوتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے ان کو ہمت دلانے کے در کو کنٹرل کرنے کے جو ذہنی تناؤں کو کم کرنے کے یہ سارے چیزیں ان کو سکھائیں گے تاکہ وہ لوگ امتحان بڑی ہمت کے ساتھ اتمنان کے ساتھ یہ امتحان لکھ سکیں دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ جو بچے تھوڑا کمزور سٹونٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ کیا کہ سپیشل کلاسز کا انتظام کیا ہے وہ آرڈی پوری تمام کالجز میں جاری ہو گئے ہمارے گورمنٹ کالجز میں شروع ہو چکے ہیں ہم نے ریکویس بھی کیا ہے کہ وہ پرائیوٹ کالجز میں بھی اس طرح کا اقدام لیا جائے اسی طرح جو بیک لک کے سٹونٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم نے سپیشل کلاسز کا انتظام کیا ہے تاکہ وہ لوگ سیکنڈیر پڑھتے ہوں بھی فرسٹیر کا پڑھنے کے لیے محقہ نہیں ملتا تو ان کے لیے ایک سپیشل کلاس ہر روز لی جائے گی تاکہ وہ لوگ اپنا بیک لاؤگ کا انتظام بھی کامیابی کے ساتھ پورا کر سکیں تیسری بات یہ ہے کہ کچھ بچے ہمارے جو ہیں جو بہت ہی اچھے پڑھنے لکنے والے ہیں گورمنٹ کالجز پر تو ان کو یہ کامپوٹیٹیو اگزام جیسے نیٹ ہے یا ایم سٹ ہے اس کی کوچنگ وغیرہ نہیں مل پاتے ان کے لیے بھی سپیشل کلاس ہر رنجز کر رہے ہیں چھوٹی بات یہ کہ ہم بورڈ کی طرف سے آڈیو ویجوال لیسنز تیار کر رہے ہیں یعنی ایک سیڈی کے روپ میں ایک لیسن کا جو بھی تفصیلات ہوں گی اس کو دوبارہ سے بورڈ کی ویب سیٹ پر رکھ دیا جائے گا تاکہ بچے جب چاہے اپنے سیل فون سے کھل کے بھی وہ لیکچر سن سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں جب چاہے چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار وہ سن کے اس سے مستفید ہو سکتا ہے تو یہ ہماری کوشش رہی ہے اور اور بھی زیادہ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ دس دن یا پاندرہ دن کے اندر آن لائن دریونس لیڈرسل سسٹم بھی ہم لگا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی لڑکا ہو یا کالیج کا سوڈنٹ ہو لیکچرر ہو یا کوئی بھی ہو یا پرائیوٹ پرسن ہو ان کو انڈیمیڈیڈ بوٹ کے بارے میں یا اگزیم کے بارے میں کسی قسم کی شکایت ہے تو وہ شکایت کر سکتے ہیں اپنے سیل فون کے ذریعے ان کی شکایت نوٹ کی جائے گی اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ جو کنسنڈ آفیسر ہے آفیسر کے پانس وہ پہنچے گا اور وہ آفیسر اس کے پر ایکشن لینے کے بعد تیم دن کے اندر جو کمپلینٹ ہے اس کو اطلاع بھی دی جائے گی کہ آپ نے جو کمپلینٹ دیا تھا وہ کمپلینٹ ہم نے حل کر دیا لی تو یہ بھی انشاءاللہ ایک پندرہ دن کے اندر میں نے شروع کر رہا ہوں غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں موسیقی